جناب سپیکر کل کا جو افسوسناک واقعہ رنمہ ہوا تو اس پہ بہت افسوس ہے مجھے لیکن آپ سے میری گزارش ہے جناب سپیکر کے کل کا اگر کاروائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی موڑ پر بھی شازیہ مری صاحبہ ہماری بہنوں کی جگہ ہیں ہم انہوں کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں سیاسی شو ہوتے ہیں ہم ان کو ہم بھی وہ بھی بتائیں گے ہم بھی بتائیں گے لیکن جو بیسک بات یہ ہے کہ آپ کسی قومیت کو ذات کو پرسنل ہو جائیں گے آپ ایک شخص کے لیے جو بھی معاملات تھے انیس سو اکتر میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ اگر ہماری قوم کو کسی قوم کو جوڑا جائے گا تو اس ایوان میں بیٹھ ہوئے تمام رسپیکٹیبل ممبرز کسی کے بھی خاندان کو اگر ایسا کہا جائے گا شکریہ تو اس کے بعد شاید صرف ایک بات کر کے کہ تمام جو ہمارے میرے مجھ سے بڑے ہیں سب لیڈران سب نے یہ محول کریڈ کیا اور جناب آپ کا بھی شکریہ ایک بات کر کے میں بات ختم کرنا لگا ہوں کہ نیازی فیملی جن میں غازی علم دین شہید کو جب خانسی دینے لگے تھے میاں والی جیل میں تو اس وقت جب ان کے لواہ کین آئے تھے تو ان کو کسی بندے نے ٹھرانے کی جرت نہیں کی تھی وہ نیازی ہی تھے جنہوں نے اپنے پاس ان کو ٹھرایا اور پھر جب تک انگریز دور رہ گیا ان کو سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا گیا ہم وہ قوم ہیں جنہوں قربانیاں دی ہیں ہم وہ قوم ہیں جو ڈھٹ کے کھڑے ہیں اور اس ملک کو جب بھی ایک دفعہ ہمارا پورے ملک کا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے جب بھی عزت ملی بڑی عزت ملی وہ بھی ایک نیازی تھا جس کو عمران خان کہتے ہیں اس ملک کے لیے باعث سے عزت بنے نیازی تو آج اس قوم کو غدار اور یہ وہ کہا جائے تو پھر بتائیں سپیکر صاحب میں معذرت سے کہتا ہوں کہ ہم بھی غیرت رکھتے ہیں پٹھان ہیں تو پھر یہ جنہیں برداشت ہوں گی باقی معاملات ہیں ہم پنجاب اسیمبلی میں پانچ سال رہے ہیں وہاں پہ نون لیگ کی سٹرونگ حکومت تھی بہت کچھ ہوتا تھا بہت زیادہ اتجاز ہوتا تھے لیکن میں ان کو آج خرال تحسین پیش کروں گا کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا اور آپ کو حلصم کہتا ہوں آپ کا روائی اٹھا لے اگر میں نے پہل کیو تو میں اپنے ایمینشپ سے ریزم کر جاؤں گا میں نے کالی نہیں دی اور اس سے جو بھی اس کے بارے میں خبر پڑے گا اور آج خبر میں نے بھی صبح پڑی تو ہر کسی کو جس کا بینک میں پیسہ ہے اس کو ضرور تشویش ہوگی کہ یہ اگر اکاؤنٹ ہیک کر کے لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک سیریس سیکیورٹی کا بریچ ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ جو کنسرن منسٹر ہیں ان سے بھی کہیں گے اور اس پہ جو بھی تحقیقات ہیں وہ ضرور احوان میں بتائیں گے آنکھ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آمرڈ ڈوگر صاحب آمرڈ ڈوگر صاحب کدھر ہے جی اس کو بلاو آمرڈ ڈوگر صاحب و نیازی صاحب کو جی جی آئیٹم نمبر آئیٹم نمبر سیونٹین آئیٹم نمبر جی علی مہد خان پریز یہ مجھے دے دو سر یہ جو کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا دو میمبرز کے بیش میں تو وہ ماشاءاللہ سے آپ کی اور سب رہنماؤں کی کوششوں سے وہ حل ہو گیا ہے اور ڈوگر صاحب اور جو ہے انہوں نے اس میں بڑا رول پلک کیا ہے ہمارے دونوں آنربل پارلیمنٹ ایرنز جو ہیں وہ ملے ہیں اور ان کے بیش میں کوئی اب جو ہے وہ بدشگونی نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ذرا صرف آن ریکارڈ میں لانا چاہتا تھا کہ وہ مل چکے ہیں سپیکر چیمبر میں اندر اور ان کے درمیان ابھی کوئی مسئلہ نہیں شکریہ جی جی ایک منٹ وہ مسئلہ کر لیں پٹیل صاحب جی پٹیل صاحب شکریہ سر ابھی آپ کی ہنروریمنٹ چیئر کی جانب سے ایک جملہ آیا کہ نیازی صاحب کو بلائیں تو سر یہی مسئلہ ہے کہ ہم جب نیازی کہتے ہیں تو وہ اس کے تین چار مانے بن جاتے ہیں یہ مجید نیازی صاحب ہے اور جن کی کل شازیہ مریض صاحبہ نے بات کی وہ امیر عبداللہ خان نیازی صاحب تھے اور جن کا مطلب لیا گیا وہ عمران خان نیازی صاحب تو سر آپ بھی اگر صرف نیازی کہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا مہربانی کر کے اب اس کو بار بار ہم نے الگ کر دینا چاہیے انشاءاللہ ابھی ابھی ہم سب کی ساتھ نام دوگر صاحب کدھر ہے مجید صاحب عبد المجید صاحب ایجنڈا کو میں آگے دیکھتا ہوں کہیں لے اس کو بلا لے تاکہ آئیٹم نمبر فیفٹین ہے آئیٹم نمبر فیفٹین ہے آئیٹم نمبر فیفٹین ہے آئیٹم نمبر فیفٹین ہے شکریہ جناب سپیکر آپ بتا دے جی کہ کیا اس میں جناب سپیکر اس بل کو موف کرنے کا میں جو امینڈمنٹ میں نے موف کی ہے یہ ایکٹ ہے دو ہزار بارہ کا اس میں یہ ہے کہ قومی کمیشن برائے جو خواتین ہیں کو نئے عرقین کے تجربات سے مستفید کیا جانا چاہیے جناب سپیکر یہ ٹینور ہوتا ہے تین سال کا اس تیس سال میں ایک سال تو مبارک بات میں گزر جاتا ہے اور ایک سال کا پیریڈ اگر رہ جاتا ہے تو وہ ورک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک سال پھر لابنگ کے اوپر سٹارٹلتا ہے کہ اگلا جو ہے خاتون کون آئیں گی اس کمیشن کی سربراہی کے لیے تو جناب میں نے یہ جو امینڈمنٹ اس میں موف کی ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹینور صرف ایک دفعہ کا ہی ہو تاکہ ٹوٹلی ہماری جو کونسٹریشن ہے وہ اس کے اوپر رہے اس تیس سال کے پیریڈ کے اندر کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے ساتھ ہی جو نئے لوگوں کا وی این ہے وہ سامنے آئے گا بجائیے کہ ہم دوبارہ سے رپیٹ کریں جدت پسندیس میں آئے گی جناب مصدیف لوگوں کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک اچھا تاثر پڑے گا اور جو لوگ مسلسل چھوڑتے نہیں ہیں حالانکہ کام نہیں کر سکتے ان کو بھی بتا ہوگا کہ یہ تین سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہم نے کام کرنا ہے منسٹر پارہیم انرائی دو یو پوزٹ نو بھی سپورٹ دس بل بلکل صحیح ترمیم یہ لانا چاہ رہی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جی 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 میڈم شہزیہ مری ایکچلی جو بہن نے بل موف کیا ہے وہ یقینا چاہتی ہیں کہ کمیشن کام کرے لیکن صرف میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی گراؤن ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پروپوزل دینا چاہیے انہوں نے خود کہا کہ تین سال کا عرصہ ہوتا ہے جس میں کام پوری طرح نہیں ہو پاتا اب ایک برس کیا ہوتا ہے دوسرے برس کیا ہوتا ہے پر دین شیز کانٹریڈکٹنگ ہر سیلسہ بکر شیز سینگ کہ وہ اتنی ہی تینیور رکھے اور نئے فیسز آئیں آئی فیل کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ تین سال کے عرصے کو بڑھا دیں اس تینیور کو بڑھا دیں کیونکہ بار بار نئے لوگ لانا ضروری نہیں ہے کام کرنا ضروری ہے سو میں اس پروپوزل سے سہمت نہیں ہوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر تینیور اگر آپ تینیور بڑھا دیں اور پھر اس کو ونس رکھیں will be better as opposed to تین سال کو آپ صرف تین سال رکھیں بار بار نئے لوگ لائیں اور کام نہ ہو because ground realities یہ ہیں کہ ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے ایک بندہ تین برس کام کرے آپ اس کو ہٹھا دیں ایک بندہ تین برس کام کرے ایک بندہ تین برس کامران پیز ایک مٹے وہ اس کے ریسپانڈ کرنا چاہیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی شہین مزاری صاحبہ وہ میری بات کو بہتر طور پر جج کر رہی ہیں جناب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اگر یہ میں چاہتی ہوں یہ تین سال کا پیریڈ ہے ہم بھرکور توجہ جو ہیں وہ اپنے کام پر فوکس کریں اور ہم نئے لوگوں کو موقع کیوں نہیں دیتے تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے ہم نئے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر شیر مزاری پیز میڈم شیرین مزاری مسٹر سپیکر ایکچولی پورا ایک سیٹ اپ ہے نیشنل کمیشن فور ویمن کا اس کا حید یہ نہیں کہ اگر آپ بدلیں گے تو کام سرے سے شروع ہوگا ایک continuity ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں there is nothing wrong کہ آپ one time tenure رکھیں بے شک صرف تین سال کا رکھیں یہ amendment in principle بالکل درست ہے کیونکہ جو اگر آپ یہ incentive دیں گے کہ آپ تین سال کے لیے ہیں وہ شخص جو آئیں گی وہ اس پہ کام بھی صحیح کریں گی میں نہیں سمجھتی کہ tenure اگر تین سال ہو تو کام نہیں ہوگا کام بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک continuity ہے process کی صرف ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں بہتر ہے کہ new blood should come it will give a new impetus to the work جو already ہو رہا ہے تو ہم بالکل support کرتے ہیں اس کو now i put the motion to the house the question is dead will you to introduce a bill further to amend the national commission on the status of women act 2012 the national commission on the status of women amendment bill 2018 be granted all those in favor of it may say aye all those against say no i think the eyes have it and the new to introduce the bill is granted item number 16 بس میں اس کو ایجنڈے کو آئند اپ کر کے پھر یہ آئیٹم نمبر سکسٹین مس آلیا کامران جی جنابے سکر اس کو کمیٹی میں بھیجنے کی اجازت دی جائے یہاں آپ اس کو اگر پاس کرتے ہیں تو پھر شاہ ٹائٹل پڑھے پاس ہے تو پھر شاہ ٹائٹل پڑھے کمیٹی کو ریفر کرنا پڑے گا آپ کو شاہ ٹائٹل تو پڑھے نا میڈم جی یہ ہے amendment of section 6 act 8 of 2012 nationals commission on the status of women act 2012 act 8 of 2012 میں دفع دو میں زیلی دفع ایک میں عبارت عہدے کی میاد صرف ایک دن توسیہ کی جائے حضف کر دی جائے okay the bill is the bill in questions and to do's and refer to standing committee item number 17 اچھا جی کل ایک میں سب کی attention چاہتا ہوں جی please کل جو واقعہ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ مخترمہ آپ تشریف پکڑے please آپ تشریف پکڑے please کل جو واقعہ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ parliament کیلئے خاص کر اس اسمری کیلئے ایک اچھا شگون نہیں تھا تو آج جو ہمارے ہمارے خرشی شاہ صاحب دوید کمر صاحب آیاد صادق صاحب اور ہمارے ڈوگر صاحب علی محمد خان صاحب پروش خٹک صاحب اور باقی جو ہمارے عباج صاحب اور پٹیل صاحب سب نے کیے کل ہم آج صبح ہم ملے ہیں چیمبر میں اور اس کے معاملات ہم دونوں ممبران کے ہم نے سیٹل کروائے ہیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہاؤس میں جو بھی ہو کے پھر فرشی جو بھی ہمارے